کھانا کھلانا کسی بھوکے کا خیال کرنا قرآن مجیدنا مزمت کی ان لوگوں کی مزمت فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْسَلَاتِهِمْ سَاغُوْرُ ان لوگوں کی مزمت کی سورہِ آرائیت اللَّذِي يُقَذِبُ بِالدِّينَ فَضَالِكَ الَّذِي يَدُوْءُ الْيَتِيمِ فرمایا ان لوگوں کے لئے بربادی ہے کہ جو آخرت کے دن کو بھول گئے ہیں اور ایک کام وہ یہ کرتے ہیں یہ آپ کو اکثر لوگوں کو صورت آتی ہوگی لیکن اس کا ترجمہ دیکھئے فرمایا یہ برباد اس لئے ہوئے کہ لوگوں کو تلقین نہیں کرتے تھے کہ مسکینوں کو روٹی کھلاو تعمل مسکین روٹی کھلانے کی تلقین ہے یعنی کیا کسی کا زور لگتا ہے کسی آج میں کہاں اگر وہ اپنے امیر دو سے کہہ دے گی یار میربانی کار تھوڑی سی تھوڑی توجہ کار یہ فلانا فلانا بندہ بھکا ہے آپ کے کہہ دینے سے اگر کسی کا کام بان جائے سسٹم شروع کیا ہے کچھ لوگ انہوں نے توجہ دلائی ہوگی کچھ لوگ ساتھ مل گئے تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے وہ بندہ جس بندے نے توجہ نہیں دلائی کسی کی کہ یار بھلانے کو روٹی کی ضرورت ہے میربانی کار کار دیکھیں سورہ حشر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ پاک نے صحابہ کی تاریخ کی تاریخ کی لفظوں میں کی وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنْخُسِهِمْ فرمایا وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ولو کانا بھی خصاصہ اگرچہ اس چیز کی انہیں خود بہت بڑی ضرورت ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اس کا سادہ ترجمہ کروں تو یہ کروں گا کہ وہ اپنے گلے سے لکمہ نکال کے دوسروں کو دے دے شدید بھوک لگی ہوتی ہے پر روٹی کسی تانے نظر کسی آیت کا بھی دھونڈو گے تو پیچھے پیچھے میرے معبوب کا کوئی نہ کچھ سے آبی نکلائے گا تو تمہیں تو قرآن و سنت سمجھیں تب آئے گا کہ تم صحابہ کو چھوڑ کر اہلی بیعت کو چھوڑ کر نبی پاک کے خاندانیں آلی نصب کو چھوڑ کر قرآن و سنت سمجھنا چاہتے ہو ٹھوکریں کھاتے ہیں پھر روگے ان کے در پہ آ پڑو میرا یہ تعویٰ ہے کہ غریب آدمی کا دل بڑا ہونا غریب کا تو شاید ہمیں امیروں کی ضرورت ہی نہ پڑی اگر غریب کا دل بڑا ہو جائے نا اس کو اللہ نے دو روٹیاں دی ہیں تو وہ یہ نہ کرے کہ سویرے کیا کھاؤں گا تو ایک دوسرے غریب کو دے دیں غریب دل بڑا کر لیں تو شاید امیروں کی ضرورت ہے نہ پڑے کہ ہمیں دل تنگ کر لی ہیں تو ہمیں امیروں کی ضرورت ہے